آپ کی کیٹ پینٹ کو لکھ کر لیتی ہے اوے نی 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 بچے اچھا جاؤ جاؤ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی ساری کیٹ آئے دن صرف ٹوکسی سٹی کی وجہ سے مرتی ہے زہر کی وجہ سے مرتی ہے لیکن یہ زہر کیٹس کی بوڈی کے اندر آتا کہاں سے ہیں یہ ہم لوگ کو آئیڈیا نہیں ہو پاتا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کی کیٹ کہاں کہاں سے ٹوکسی سٹی کیری کر سکتی ہے کونسی چیز کھانے کی وجہ سے اس کو ٹوکسی سٹی ہو سکتی ہے تاکہ آپ اپنی کیٹس کی کیر کریں اور اس کو ٹوکسی سٹی بلکل بھی نہ میں آپ لوگوں کو آج ایسی پانچ چیزوں کی بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی کیٹس کو ہنڈر پرسنٹ ٹوکسی سٹی ہو سکتی ہے بلکہ زیادہ ہنڈر پرسنٹ کیسز انہی پانچ چیزوں سے ریلیٹیڈ آتے ہیں اور اس میں پہلی چیز ہے میڈیکیشن اکثر ہم گھڑوں میں بغیر بینہ ڈاکٹر کے پوچھے جو ہے وہ میڈیکیشن کرتے ہیں جس کے اندر پینڈول آ جاتا ہے جس کے اندر بروفن آ جاتی ہے جس کے اندر کوئی بھی میڈیکیشن آ سکتی ہے جس کی کونٹیٹی زیادہ ہو سکتی ہے یا پھر پینڈول جس طرح وہ تو ہے ہی ہامفل تھوڑا بھی دیں گے تو آپ کی کیٹ کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہوگا اور ٹوکسیسٹی ہوگی اور ٹوکسیسٹی کے سائن بھی اگر آپ لوگوں میں تھوڑے سے بتا دوں تو مو سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے کیٹس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کیٹ وومیٹنگ کر سکتی ہے زیادہ اس طرح کے کافی سائن آتے ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو کہ بہت سارا کیسیز آتے ہیں جس میں کیٹ جو ہے وہ پینٹ لکھ کر لیتی ہے اس کے اندرądے لیڈ ہوتا ہے لیڈ کیٹس کے لیے بہت بہت زیادہ ہامفول ہوتا ہے اکسہ گھڑوں میں ہمارے پینٹ آ رہا ہوتا ہے یہاں گھڑوں کے آس پاس پینٹ آ رہا ہوتا ہے تو کہیں سے اگر آپ کی کیٹ پینٹ کو لکھ کر لیتی ہے اوہو نے 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 وپچیں اچھا جاؤ جاؤ کہیں سے بھی اگر آپ کی کیٹ پینٹ کو لکھ کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے جان لے باہو سکتا ہے یہ نی کے صرف بیمار ہو جائے گی چائے ہیں اس کے علاوہ کچھ میٹھی چیزیں آجاتی ہیں اس کے علاوہ کافی آجاتی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ہامفل ہوتے ہیں خاصتا چوکلیٹ چائے اور کافی جو ہے یہ زیادہ ٹوکسیسٹی کر سکتی ہیں کیاڈین ڈوک کے اندر بھی اس کے علاوہ ہم اکسر کوئی بھی پھل پکڑ کے پیچ ہو گیا اور انج ہو گیا کوشش کریں کہ یہ والے پھل جو ہیں یہ بھی ناد دیں بلکہ یہ ضرورت نہیں ہوتی آپ لوگوں کو پھل دینے کی جون کی ڈیلی روٹین کی ڈائیٹ ہے صرف وہ بھی لیا کریں پیٹ اونر ہیں اور پریشان ہوتی ہیں کہ کون سی پروڈکس آپ لوگ کے پیٹس کے لیے چھی ہے یا نہیں کون سا پیٹ فور اچھا ہے یا نہیں کون سا ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں کون سا ٹرس ورثی ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ بلکل ٹھیک جنا پہ ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ایک ون سٹو پیٹ شوپ جہاں پہ آپ لوگ کو انڈر ون روپ ہر چیز اوائلیبل ہوتی ہے تو لازمی وزیٹ کریں ہمارے فریزیکل سٹورز بھی اور لازمی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چوتھی چیز کی تو وہ ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں لائک اکثر ہم فلی سپری کرتے ہیں اپنی کیٹ کو یا اکثر ہمارے گھر میں فرنائل پڑی ہوتی ہے ہم صفائی کروا رہے ہوتے ہیں صفائی جب اوڑی ہوتی ہے تب کیٹ آ کے وہ فرنائل والا پانی ہے بلیچ والا پانی اس کو پی لیتی ہے اس طرح کے بھی کافی سارے کیسیز آئے ہیں جس کی بہت بہت زیادہ ٹوکسیٹی ہوتی ہے کیٹ کے بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں کوش کوشش کریں جب آپ کے گھر میں صفائی اور یہ فرنائل ہے صرف ہے کوئی بھی چیزیں اس کیم اپنی کیٹ کو اس لیکٹ سے دور رکھیں تاکہ وہ اس کو لیکھنا کریں اس کے علاوہ جو بوڈی بے استعمال ہوتی ہیں چیزیں لائک فلی سپری ہیں کوئی بھی چیزیں کوشش کریں کہ اس کو جب آپ کریں تو اس کو ای کولر پنا کے کریں جب وہ ڈرائی ہو جائیں پھر اس کا ای کولر اتار دیں تاکہ کوئی بھی نقصان نہ ہو اس کو لیکھ کرنے پر اور لاس میں کچھ پلانٹس ہوتے ہیں ہمارے گھڑوں کے ہمارے گھنٹس ہوتے ہیں دیفرنٹ ڈائپ کے پلانٹس ہوتے ہیں گھڑوں میں لگے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں سوڑی رسرچ کریں کہ دیکھیں کہ یہ کیٹس کے لئے ہامفل تو نہیں ہے اور کچھ انسیکٹس ہوتے ہیں لائک کچھ زہریلے ہوتے ہیں ایسا تو نورمالی چھوٹے موٹے انسیکٹس ہوتے ہیں یا پھر چھپکلی بھی رہا ہوتے ہیں اس کو مار دیتی ہیں لیکن اگر چھپکلی کھا لیتی ہے یہ کہیں ترہی چھپکلی آتی ہیں جو کہ کھان کیٹس سے پرانٹس ویرا سے بھی اپنی کیٹس کو دور رکھیں تاکہ وہ اس کو کھا کہ کسی بھی قسم کے پروبلم نہ ہو اور لاسٹ میں میرا آپ کو یہی ڈوائس ہوگی کیونکہ اگر کسی بھی طرح کی ٹوکسیسٹی آپ کی کیٹس کے اندر ہو جاتی جو میں نے سائن بتایا تھے وومیٹنگ آنا مو سے جھاگ نکلنا فٹس پڑھنا تو اس میں گھڑ بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب کوئی بندہ مجھے یہ کہنا کہ ہمیں بتا دیں گھڑ میں ہم کیا کریں فلسٹ ایڈ بھی اس اس کو گھڑم رکھیں اس کو زیادہ گھومنے پھینے نہ دیں کہیں زمین پر سارڈ ویڈا سکتا ہے جھڑکے کی وجہ سے اس کو فوراں ویٹ کے پاس لیکن اس کے لئے کوئی حل نہیں ہوتا اس کا تو امید ہے آپ لوگ کو اچھی ویڈیو پسند ہے یا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو امید ہے آپ لوگ ویڈیو کا لائک بھی کریں گے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے ملتے ہیں ایک سوڈیو میں شلطہ اللہ حافظ